اسلام علیکم جی تو ہم لوگ کا جو ہے وہ لیکچر چل رہا تھا ریویجن کلاسز کا پی آر سی فور کی ریویجن کلاسز کا اور آج جو ہے وہ ہمارا ڈے ٹو ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ہم اپنا چپٹر تھری جو ہے اس کو کور کریں چپٹر تھری جو ہے وہ ہمارے پاس لیجر کا چپٹر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم ٹی اکاؤنٹ بنانا سیکھتے ہیں ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ٹرائل بیلنس بنا سکتے ہیں کس طرح بکس پرائیم اینٹری میں سے چیزیں جو ہے جو پوسٹ ہوئی ہوتی ہیں ان چیزوں کو لے کر ہم کس طرح جو ہے اسے لیجر اکاؤنٹ کے اندر شپٹ کر سکتے ہیں دہ پروسس آف کلاسیفائنگ اماؤنٹ آف بک آف پرائیم اینٹری تو آ لیجر اس کال پوسٹنگ اس کو آپ کیا کہتے ہیں پوسٹنگ کہتے ہیں تو ٹی اکاؤنٹ کچھ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوتی ہے اور یہ آئٹ ہے وہ اس کی کر لیٹ ہوتی ہے اس بات سے جو ہے وہ ہیں یہکہ پاس پسٹنگ اس کے البت کی کہ اگزام کے اندر پوچھ لے کہ شایر لیجر آنś firm کسٹمر لیجر کو کیا آپ ریسیویبل لیجر کہہ سکتے ہیں تو اسکان سارا جی ہاں ہم سیل لیجر کو بھی جو ہے وہ ریسیویبل لیجر کہہ سکتے ہیں اور کسٹمر لیجر کو بھی ریسیویبل لیجر کہہ سکتے ہیں اور انٹریز کی کیا پاس ہوگی ریسیویبل able to say اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس payable لیجرز آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے it contains all individual جتنے بھی جو ہمارے پاس suppliers کے ہوتے ہیں ان کو جن سے ہم نے ادھار کے اوپر چیزیں پرچیز کی ہوتی یعنی کہ اپنی inventory پرچیز کی ہوتی ہے اس کا record یہاں پر جو ہے وہ ہم maintain کرتے ہیں اس کو آپ پرچیز لیجر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ supplier لیجر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اس کے دوسرے نام ہے اگر آپ سے پرچیز لیجر پوچھے تو آپ اس کو payable لیجر بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ سے سپلائر لیجر پوچھے اس کو بھی آپ جو ہے وہ پی ایبل لیجر کہہ سکتے ہیں اس میں ہم کرتے ہیں کہ ہم انونٹری ڈیابیٹ پی ایبل کریٹ یہ انٹری جو ہم پاس کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جنرل لیجرز آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جتنے بھی it contains all the other accounts of asset liability income expenses capital drawings وہ تمام چیزوں کو جہاں یہ چیز منٹین کرتی ہے آپ اس کو جو ہے وہ مین لیجر کے نام سے بھی جان سکتے ہیں آپ اس کو جنرل لیجر کے نام سے بھی جان سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ نومینل لیجر بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد last lecture میں ہم نے جو ہے وہ books of primary کو دیکھا تھا جس میں ہمارے پاس sale day book ہے sale return day book ہے purchase day book ہے purchase return day book ہے cash book ہوتی ہے اور journal ہوتے ہیں sale day book میں کیا کرتے تھے جتنی بھی ہماری credit پر چیزیں ہوتی تھی ان کو جو ہے ہم sale day book میں credit پر اگر ہم نے sale کیا اگر credit پر purchase کیا ہے تو purchase day book میں ہم اس کو لکھتے تھے اور اگر ہم نے cash پر کوئی بھی چیز لی ہے یا دی ہے یا جو بھی اس کے معاملات ہیں اس کو ہم cash book میں لکھتے تھے اور cash book کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ single column ہو سکتی ہے double column ہو سکتی ہے اور triple column ہو سکتی ہے اور پھر جو چیز ان پانچ books میں نہیں آتی تھی اسے جو ہے وہ ہم journal کے اندر record کرتے تھے اچھا اگر آپ سے sale day book میں پوچھے کہ جی آپ اس کا جو individual ہے یعنی کہ اگر ایک customer کی بات کر اگر آپ نے ایک customer کو کوئی چیز sell کی ہے تو اس کے لئے آپ اس کا کیا بناو گا receivable account بناو گا لیکن جو آپ کے پاس total sale ہوگی وہ کہاں پہ جائے گی وہ آپ کے پاس journal ledger میں جاتی ہے اگر یہ point اپی سمجھ نہیں ہے تو انشاءاللہ آگے جا کے اس کو ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں clear کر دوں گا posting from sale day book اور sale return day book individual transactions to individual customer account in receivable ledger جو individual transaction ہوتی ہے individual customer کو accounts کی وہ کہاں پہ post کرتے ہیں آپ receivable ledger میں کرتے ہیں جیسے آپ نے ہمارا جو ہے وہ sale کی ہم نے ادھار کے اوپر sce learning کو تو جو sce learning ہے اس کی posting ہم کہاں کریں گے receivable ledger کے اندر کریں گے لیکن اگر ہم total دیکھنا چاہتے ہیں کہ sale اور sale return کتنی ہوئی ہے تو وہ ہم کہاں پہ post کرتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ journal ledger کے اندر کرتے ہیں اب یہ ایک example کے ساتھ اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں clear بھی کروا دوں گا posting اور purchase day book اور purchase return day book اس میں بھی same آپ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ individual transactions to individual supplier account جو ہے وہ آپ payable ledger میں کرتے ہیں یعنی کوئی کوئی آپ نے کسی جیسے اگر ہم کہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آئی کیپ سے ادھار کے اوپر standards خرید ہیں آئی فارس خرید ہیں تو اب آپ اس کو کیا کرو گے یہ individual ہے آپ کے پاس تو individual supplier کو آپ payable ledger میں لکھو گے لیکن اگر آپ total purchase دیکھنا چاہتے ہو اور total purchase return دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کہاں پر آپ کی post ہوں گی وہ آپ کی جو ہے وہ journal ledger کے اندر post ہوں گی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی trial balance trial balance کا source کیا کیا ہو سکتا ہے trial balance کا source جو ہے وہ cash book ہو سکتی ہے list of balance ہو سکتے ہیں یا ledger کے جو آپ کے پاس carry down ہوا سکتے ہیں ان کی basis کی اوپر آپ trial balance prepare کرتے ہو اس کا purpose کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس preparation of financial statement کے اندر یہ بہت help دیتا ہے اس کے اندر یہ accuracy دیکھ رہا تھا جب آپ financial statement بنا رہے تو تو آپ کے پاس تمام چیزیں ایک چارٹ کے اوپر ایک page کے اوپر easily لکھی ہوتی ہیں آپ easily جو ہے ان چیزوں کو وہاں سے pick کر کے post کر کے اپنی SOFPS SOCI کو easily tackle کر رہے ہوتے ہو اس کی limitation کیا ہے اس کی limitation اگر میں آپ کے ساتھ discuss کروں یہاں پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ mistake ہو سکتی ہے mistake of omission کی یا principle کی آپ کو چیز miss کر سکتے ہو یا آپ جو ہے اس کو غلط وہاں پہ record کر سکتے ہو یا آپ کے پاس error ہو سکتا یہ جو ہے اس کے پاس یا جو ہے آپ کی جو performance ہے وہ تھوڑی سی week ہو سکتی ہے تو یہ اس کے جو ہے وہ drawbacks ہیں اس کے drawbacks کو بھی جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے read کر لینا ہے کیونکہ آپ سے mcqs میں جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے اور اس کی limitation آپ کے پاس یہ آ سکتی ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ کچھ ایسا error کر سکتے ہو کہ debit or credit side میں آپ کو فرق کرنے میں problem آ سکتے یہ آپ error کر سکتے ہو آپ جو ہے وہ posting error کر سکتے ہو ہو سکتے آپ وہاں یہاں تے کوئی چیز یا number یا figure جو ہے وہ t account سے pick کرو کوئی carry down اور اس carry down کو لاکر یہاں trial balance میں غلط لکھ دو تو یہ آپ error کر سکتے ہو یا آپ کسی book میں سے کوئی چیز یعنی کہ اگر آپ نے کوئی t account میں سے کوئی carry down جو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہ carry down وہاں پہ لاکر آپ trial balance میں لکھنا پھول جو تو یہ غلطیاں جو ہے وہ main main غلطیاں جنگ کو آپ کر سکتے ہو یہاں پر closing entries incomes are close to the profit and loss جو آپ کی income ہوتی ہے وہ کہاں پہ جاتی ہے اس کا closing جو ہے وہ profit and loss میں جاتا ہے expenses کا closing بھی جو ہے وہ profit and loss account کے اندر جاتا ہے اور profit and lost accounts کا closing جو ہے وہ آپ کے پاس capital account میں جاتا ہے یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ mcqs کے لیے آپ کے لیے زیادہ important ہے تو اس لیے آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر retain کر لیں income کا closing profit and loss میں جاتا ہے expense کا closing جو ہے وہ بھی profit and loss میں جاتا ہے اور profit and loss closing آپ کے پاس capital account میں جاتا ہے جو کل بھی میں آپ سے discuss کر رہا تھا profit and loss میں چیز نکل کے کہاں پہ جائے گی آپ کے پاس equity میں جائے گی یعنی capital account میں آپ کے پاس یہاں پر کر رہی ہوتی ہے ڈرائنگ سا closing کہاں پہ جا رہا تھا وہ capital account کیونکہ چیزیں لی ہوتی ہے تو capital میں سے less ہو رہی تھی capital account not close is بات سے آپ ملے رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوتے وہ carry down آتے ہیں اور پھر next جو ہے جب آپ next آپ یہ open ہوتا اس کے اندر وہ again دوبارہ سے go through ہو جو وہ جو ہمارے یہاں پھر mind میں questions آ رہے ہیں وہ سارے یہاں کے اوپر clear ہو سکیں تو آپ اس کو ایک دفعہ read کر لیں آ آپ اس کو یہاں پہ easily جو ہے وہ brought down کر کے یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا آئے گا 3 2 3 2 8 5 0 یہ آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ اس کا brought ڈاؤن آ چکا ہوا ہے اچھا اس کے بعد next ہم نے کیا کیا سیل کی ہم نے کتنے روپیس کی 245 000 کی ہم نے سیل کی اور یہ سیل ہم نے کس پہ کیا کریڈٹ کے اوپر کی ادھار کے اوپر ہم نے چیزیں سیل کی ہیں اب جب ہم نے سیل ادھار پہ کی ہوتے تو ہم اس کی انٹر کی پاس کرتے ریسیویبل ڈیابیٹ سیل کریڈٹ تو ہم یہاں پر جو ہے اپنے ریسیویبل اکاؤنٹ کو سیل یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پر ڈیابیٹ کر دیں گے اس اماؤنٹ سے 245 000 پھر ہم نے کیا کیا کسٹمر سم پیسے آئے ہیں 210 00 کے یہ یقین یہاں پر ہم لکھیں گے کریڈ سائٹ کے اوپر کیش میں آئے ہیں entry ہم نے کیا پاس کی ہوگی receivable debit cash credit تو کس کی ورہا سے یہ اکاؤنٹ credit ہو رہا ہے cash کی ورہا وہ یہاں پر آجائے اور یہاں پر اکاؤنٹ debit کسی ورہا sale کی expense ہوتا ہے تو entry کیا ہوگی discount debit receivable credit 700 سے receivable credit کر دیں گے یہاں پہ 700 آجائے گا لیکن کسی ورہا سے discount کی ورہا سے یہاں پہ discount allowed لگتے گے اس کے بعد ہم نے کیا کیا کسٹمر کو کوئی ہم نے refund دیا refund of customer refund of it were made to customers customers کو تو اس سے ہوا کیا ہوگا refund سے entry کیا ہوگی ہمارا customer کو ہم نے پیسے دی ہے تو کل کو customer ہمیں return کرے گا cash to receivable to cash receivable to cash ہم اپنا receivable کو بڑھا دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس کس کی وقت کی وقت کی ہم نے cash میں پیسے دی ہیں refund کل 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 لے لیں گے پہلی ہم نے کی یہ ہمارا debit ہے ہمارے پاس cash ہم نے دیا جاتا تو یہ entry کیا ہوگی receivable credit cash cash receivable credit کسی وقت کسی وقت 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 یہ entry آگی 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 دونوں سائیڈوں کا وہ equal ہے تو یہ کری ڈاؤن آیا یہ پھر اگلی دفعہ پھر opening بن جائے گا ابھی ہم complete full flesh question بھی دیکھیں گے جہاں پھر ہم ایک ایک جو ہے وہ اپنا account بنائیں گے تب یہ آپ کو مزید clear ہو جائے اگر ابھی آپ کو نہیں بھی clear ہوگا اچھا جی اب ہم ایک full flesh question کرتے ہیں تاکہ ہمیں چیزیں مزید clear ہو جائیں اس کے اندر آپ نے basically کرنا گیا اس کی requirement جا کے پڑھتے ہیں یہاں پر آپ نے main ledger account بنانا ہے لی کا اور ساج جو ہے اس نے یہ بتایا ہو ہے کہ یہ چیک کے اوپر کی نہیں ہے unless اس نے بتایا ہو کہ یہ چیک پر نہیں ہوئی تب آپ نے اس کو complete طریقے سے post کرنا ہے یہاں step by step ٹھیک ہے مارس 2013 ہمارے پاس اس کی ڈیٹ ہے کو ہمارے پاس capital آیا جو کہ bank کی وجہ سے credit ہو رہا تھا اور کتنی amount سے ہو رہا تھا 800 000 سے کوئی confusion اگلی entry پڑ ادھار پر چیزیں لیں ہے k اتنے روپیز کی اگلے سے اتنے کی تو کیا کروگے اس کو سب سے پہلا ان کے individual accounts بناوگے ایسے ہی ہے individual accounts بناوگے نا کہ نہیں بہت سا goods and credit ادھار پر اپنا چیزیں لیں ks سے entry کیا پاس کروگے پہلے تو entry پہ آو پھر دیکھتے ہیں پھر کیا کروگے entry بتاؤ کیا پاس کروگے پر چیز ڈیابیٹ ks کیا payable payable credit پر چیز ڈیابیٹ payable credit یہ entry کروگے نا یہ entry کروگے نا پر چیز ڈیابیٹ payable credit تو payable کا نام کیا ks ks credit تو ہم یہاں پر اپنا account بنال لیتے ہیں purchase کا یہ ہمارا account ہو گیا purchase کا آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو راکھ پہ کرتے رہے میں یہ ہاں پہ type کر رہا ٹھوچی typing speed جو ہے وہ slow ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو purchase آگیا مرپس purchase entry کون سی دن کی ہے تاریخ کیا تھی دو تاریخ یہاں پہ میں دو لکھ لیتا ہوں purchase debit ہو کس کی وی سے یہاں پر payable کا نام لکھ لکھ کس amount سے 7 6 00 سے اب یہ debit ہو ہے اس کی against کو چیز credit ہوگی تو credit کیا ہوگا credit payable ہوگا payable ہوگا کون سا payable 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 کا نام لکھ لکھ اور اس کو کیا کرنا credit کرنا ہے کس date کو دو date کو اور یہ کس کی وجہ سے credit ہے پرچیز کی وی سے ٹھیک ہے یہاں پہ short میں لگ دیتا ہوں پرچیز کی وی سے amount کیا ہمارے پاس seven six ڈبل 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 سمجھ آرہی next next supplier کون سا تھا اس کے لئے entry کیا پاس کی ہوگی اس کے لئے پاس کی ہوگی purchase debit payable credit اور payable اس کے نام سے again وی entry دو پہ purchase debit debit کس کی وجہ سے debit کس amount سے debit 2700 سے اور credit کس کو اس کے account کو تو یہاں پہ آپ اس کے account لکھ دو دو تار کو یہ account کس کی وی سے credit ہو رہا ہے purchase جس کی وی اس کس amount سے 2700 کوئی problem تھرڈ کیا تو بے اس نے کیا کیا اس سے جب کیا ہوگا پہ چیز debit payable tobe credit تو purchase کو پھر debit کر دو پہ کس amount سے 5 6 00 0 س ٹھیک ہے payable account بن گیا اس کا دو تاریخ کو ہم نے کی purchase کی اس account کو credit کیا تو یہاں پہ purchase آگی entry چل رہی ہے آپ کے دماغ entry آپ کے دماغ میں چل رہی ہو تا کہ آپ جب posting کر و چیز آپ کو سمجھ آرہی تو یہاں پہ کی آئے گا amount کیا تھی 5 5 6 ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی اگلی entry پڑھیں اور اگلی entry جا کے پہنچ کریں cash پہ sale کی ہے اتنے روپیز کی اور office کے اندر لا کر وہ cash رکھ لیا cash پہ sale کی ہے entry سب سے پہلے entry بتائیں entry ہوگی کیا cash debit sale credit cash debit sale credit اور یہ کون سا کون سا بھو بتا دیں نا cash in hand سب سے پہلے آپ cash کون بنا لیں cash کون بن بن بنا ہے cash کون بنا یہ من بنا لیا یہ بنا لیتا ہوں یہ pay بل سارے میرے چلتے رہیں ٹھیک ہے اور یہ چلے میں cash کون یہ ہمارے پاس ہے cash اور کیا کیا ہوگا cash کو debit کیا ہوگا 5 تار کو cash کو debit کیا ہوگا کیوں debit کیا ہوگا کیونکہ ہم cash پہ sale کی ہے اور sale کتنے کی کی تھی ہم نے 8 7 00 کتنے کی sale کی ہے نا ہم نے ٹھیک ہے اور اس کو debit کی ہے تو credit کس کو کروگے sale کو یہ پر آپ sale account بنال دو یہ sale account بنال اس کو credit کر دو گے 5 تار کو cash sale کی وضا سے کتنے سے 8 7 00 کوئی problem next entry دیکھیں wages paid کی ہے اس کی جلدی سے جلد entry لکھ بتائیں ملی کیا ہوگی ویڈیز ڈیابیٹ بینک کرل تو کیا ہم نے ویڈیز کا کوئی ڈی ڈی اکاؤن بنایا ابھی تک نہیں تو ادھر بنا لیتے جی اس کو کیا کرنا ہے ڈیابیٹ کرنا ہے 6 سے کس کی ویڈیز کرنا ہے جی بینک کی ویڈیز اور کس amount سے کرنا ہے 1400 سے اور اس کی against بینک کو جا کر کر نا ہے ہمارے پاس 4 2 00 اور جا کر sale کے account کو credit کر دیں اور جا کر sale کے account کو کر دیں گے credit 7 نام کیا جس کا نام ہے اس کا اور کس اماؤنٹ سے سیون دو 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 ٹھیک ہے پڑھیں اور اس کی جنرل اینٹری بتائیں سب سے پہلے یہ رہا ہمارے پاس what's the goods for اتنی روپیس cash using a cash from lease جو ہم نے اپنا leak ہے جو safe کے اندر جا کے office کے اندر جو ہم نے رکھا ہوا تھا اس cash سے اب ہم نے کیا کیا ہے good purchase کی ہیں entry کیا کی ہوگی ہم نے کیا entry کی ہوگی سجی purchase debit کیا ہوگا cash کو credit کیا ہوگا تو purchase کا account ہم نے یہاں پہ بنایا ہوا تھا کس تاریخ کو no تاریخ کو cash کی وجہ سے ٹھیک ہے اور کتنے سے ہم نے کیا جی وہ اپنا purchases کتنے سے کیا ہے four six double zero سے اور اب جا کے cash in hand cash in hand کہا پہ کیا تھا ہم نے cash in hand یہ no تاریخ کو کیا کیا جی ہم نے ہم نے purchases کی ہوں گی کتنے کی پرچیز کیا ہم نے four six seven zero کتنے کی پرچیز کیا ہے اگلی entry یہ ہمارے پاس جا کر سب سے پہلے سب سے پہلے دس کو تاریخ کو ڈیابیٹ کر دیتے ہیں kx سے اور kx ہم نے کتنے کا لیا ہے five seven zero سے اسی طرح دس تاریخ کو دوسرے سپلائر تو اور ان سے کتنے کا لیا ہے nine eight zero سے اب اس کو ڈیابیٹ کیا اگلی اس کو کرنا ہے پرچیز ڈیابیٹ پیبل کر سب سے پہلے اس پیبل کر دیتے ہیں کس کی وجہ سے پرچیز کی وجہ سے اور kx کی اماؤنٹ کیا five seven zero اس کے بعد next یہ رہے ان کی تاریخ کیا تھی دس کس کی وجہ سے پرچیز کی وجہ سے اور کس سماؤنٹ سے nine eight ڈیابیٹ ڈیابیٹ سمجھ آئی پوستنگ سمجھ آئی ہے پلیجر میں کیسے کیسے کی لو جی ایک سار پوچھ رہے ہیں کہ پیبل کے سیٹ پر ہم نے کیا تھی آپ کے پاس پر چیز کیا ہے ڈیابیٹ ہوگی اور پیبل کیا ہوگا ہمارے پاس کریٹ ہوگا سمجھا گی پر چیز کی نیچر کیا ہے وہ یاد ہے جو فرس لیکچر نور ڈسکس کیا تھا ایسیڈ ڈیابیٹ ہوں گے ڈروائنگز ڈیابیٹ ہوں گی یاد آ رہا ہے کچھ کچھ انکم کریٹ ہوگی لیابیلٹی کریٹ ہوگی اکوٹی کریٹ ہوگی تو پیبلز کیوں کریٹ کر رہے ہیں پیبلز ہے کیا لیابیلٹی لیابیلٹی کو کیا کرتے ہیں کریٹ کرتے ہیں سمجھا گی کیوں کریٹ شائٹ پہ لکھ رہے ہیں اور یہ پیبلز جاتے کی در ہے فنانشل سٹیٹمنٹ میں کیسے جگہ آپ اس کو پوش کرتے ہیں کاسٹ آف گوڈ شولڈ میں اوپننگ پرچیز لیس کلوزنگ سماغ میں آیا ہے تھوڑا سا سکیچ پھر گروس پروفٹ نکالتے تھے ہم وہاں سے خیر وہ ابھی ریویجن کلاس میں پھر ریوائز کریں گا آپ کو یاد آ جائے گا اچھا ہم نے اس کی پوشٹنگ کر دی ہے ہاں پر ہاں جی اس میں بھی کر دی اس میں اس میں بھی کر دی نیکسٹ اگلی ہمارے پاس کیا ہے پیڑڈ ویجز بائی چیک پھر ہم نے جو ہے وہ چیک سے ویجز دی ہیں تو اب اینٹری کیا آج ہوگی ویجز ڈیابیٹ بینک کریڈٹ سب سے پہلے ویجز کو جا کے ڈیابیٹ نہ کر دے ویجز ہمارے پاس کہا پہ آ رہی یہ آ رہی ہے ویجز کو ہم جا کر یہاں پر ڈیابیٹ کر دیتے ہیں کیا ڈیٹ کیا تھی بارہ کس وجہ سے بینک کس اماؤنٹ سا ماؤنٹ کیا تھی پورٹین اور اب اس کو ڈیابیٹ کیا ہے تو بینک کی اکاؤنٹ کو جا کے کیا کریں گے کریڈٹ بینک کا اکاؤنٹ ہمارے پاس ہو جائے گا کریڈٹ کس ڈیٹ سے بارہ سے کس وجہ سے وجہ ویجز اینٹری کیا ہوئی ہوگی ویجز ڈیابیٹ بینک کریڈٹ کس اماؤنٹ سے پورٹین ہنڈٹ سے کوئی پروبلم نیکسٹ تیرہ مارچ کی اجسمنٹ ادھار پر ہم نے پھر چیزیں بیچی ہیں ان کو تو یہ ریسیویبل اکاؤنٹ ہم نے ان کے پہلی بنائے ہوئے تو ہم نے انٹری کیا گئی ہوگی ریسیویبل ڈیابیٹ سیل کریڈٹ سب سے پہلے ہم انڈویجوال کے ریسیویبل اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں یہ ہم پہنچ گیا جی ریسیویبل اکاؤنٹ پہ اس کو ہم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے تیرہ تاریخ کو اس کو سیل کی ہے اور کس اماؤنٹ سے سیل کی ہے ہم نے اس کو اماؤنٹ 2300 سے نیکسٹ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہوگا اور اس کو بھی تو تیرہ کو سیل کی ہے اس کو کی ہے اور کارٹن سا آپ کو کی تھی اماؤنٹ آپ لوگوں نے غلط لکھوا دی کوئی بچہ کہہ رہا ہے اس کی 32 سو ہے سر اس کی کتنی ہے اس کو سیل کیا ہے آپ نے کس اماؤنٹ سے 2300 سے آپ ٹھیک ہے دونوں ریسیویبر میں صحیح پوشت ہوگی اور باقی جا کے کھا پوشت ہوگی سیل میں کدھر پوشت کروں ریسیویبر ڈیابیٹ سیل کیا ہوگی ریسیویبر ڈیابیٹ سیل کیا ہوگی سرجی کو بچہ بتا دے ریسیویبر ڈیابیٹ سیل کو کیا کیا ہوگا کردیٹ اس جگہ پر جا کے پوشت کروں گا تیرہ پر ان صاحب صاحب کی وجہ سے اور کیا ہے جی amount 32 ہی ہے کھ اور دوسرے صاحب صاحب کون ہے کون صاحب اور ان کی amount کیا ہے ٹھیک ہے کوئی پروبلم اگلی تیرہ کے بعد اگلی انٹری ہمارے پاس کیا ہے 15 ہم نے fixed acid purchase کیا ہے bought shop fixture fixture لیا ادھار کے اوپر بیٹا فٹنگ سے pictures and fitting ہو گیا na pictures and fitting entry کیا pass کی ہو بیٹا fitting debit اور beta fitting debit اور یہ ہمارا payable ہے payable بیٹا credit اچھ چلو یہ بتاؤ یہ کون سی book میں آئے گا book of prime entry کی کس book میں آئے گا یہ جنرل صحیح جنرل میں اور یہ کس میں آئے گا تیرہ والی entry کون سی book of prime entry میں آئی sell day book کیونکہ ادھار پر صحیح ہے اب ہم کیا کریں fixture کا جا کے ایک account بنا لیں یہ ہم نے بنا لیا fixture کا اور اس کو debit کر دیں کس amount سے debit کریں گے سر پندرہ تاریخ کو ہوا کیا ہے ہم نے pay بل کی ویسے debit کر رہے نا pay بل کا نام اگر آپ لکھ لیں بیٹا اور کس amount سے سہی ہے اب pay account یہاں پہ جا کے بنا لیں pay بل میں جگہ ہے نہیں ہے جگہ نہیں ہے تو ایک نیا account نیچے جا کر ایک نیا pay bill کا t account ہم جو ہے وہ یہاں پر بنا لیتے بلکہ یہ account ہے ہم پاس اس account میں بنا لیتے اپنا بیٹا pay بل ہمارا کیا ہے بیٹا اور کیا کیا ہم نے اس کو credit کیا ہے 15 تاریخ کو کیوں credit کیا ہے کیونکہ ہم نے اس سے fixture لیا اور کتنے کی لیا جی 5000 کوئی problem کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو بل کے پیسے دی ہیں اور pay بل کے ہم نے کتنے پیسے دی ہیں کوئی problem next goods return کر دی ہم نے تو بے ساپ کو کیا کیوں کی ہیں یہ ہے کی ہے پی بل ہے ٹھیک ہے صحیح آپ نے ہمارا پی بل ہے اب اس پی بل کو ہم نے کیا کیا پر چیز return کی ہے پی بل ساپ کو کیا کیا ہے پر چیز return کی ہیں تو entry کیا ہوگی purchase return pay entry entry بتائیں payable debit purchase return credit چلو جا کے پھر اس کا ڈونڈو کام پر رہی payable مارے پاس یہ رہ payable مارے پاس تاریخ کیا مارے پاس اس payable ساپ زائد ساپ کی اٹھارہ ہوا کیا ہے پی ڈوٹ اور لگ دیتا ہوں purchase return کس amount سے purchase return ہوئی ہے کس amount سے ہوئی ہے 2000 2,000 مجھے purchase return کا t account بنانا پڑے گا کیونکہ میں purchase return t account بنائی بنایا تو میں جا کر یہاں پر purchase return کا t account جا کر بنا لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے purchase return payable debit purchase return credit کس کی وجہ سے یہ ہمارا کیا ہے payable اور کس amount سے 2000 date کیا تھی ہمارے پاس date تھی جی ہمارے پاس 18 18 کوئی problem ہر چیز post کرتے جا رہے ہم سات سات پھر ہم نے کیا کیا جو fixture and fitting لی تھی اس کے پیسے دے دی اور پیسے کہاں سے دیوں گے bank سے یہ ہمارا کیا ہے payable debit bank credit یہ payable کہاں پر ہے یہ ہمارا یہ payable ہے یہ اس debit اور bank کو کیا کر دیں credit date کیا 21 कि کی ویسے bank کی ویسے amount کیا pay کی ہے 5000 اب ہم چلے جائیں گے bank میں bank کو جا کے کیا کر دیں credit کر دیں گے bank ہمارے پاس یہ رہا date ہمارے پاس 21 ہے بیٹا کی ویدہ سے اور amount کیا ہمارے پاس 5 کوئی problem آگے کیا ہم نے 24 کو ہم نے کیا کیا payment received کی ہے 9500 ہمارے receivable رہا اس کو کیا کرنا 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 کس date 24 پہ کیوں کیونکہ اس کیونکہ ہمیں bank میں پیسے آئی ہیں کیونکہ کیونکہ ہے KH کی بجا سے کس amount سے کرنا ہے کس amount سے کرنا 24 سہی کرنا نا next 24 آگے آپ کیا کیا ہے provide a loan ہمیں loan دی کیا وہ ہوگا bank میں آئے ہوں گے پیسے نہیں bank debit loan credit bank کو جا کر آپ کیا کر دیں debit کر دیں 30 کو کس amount سے 6000 اور loan کا account ابھی تک ہم نے بنایا نہیں تو یہ ہم جا کر یہ ہم پر loan account بنا رہے ہے اس کو credit کرنا ہے 30 کیوں کیونکہ bank پیسے 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 آئے ہیں 6000 کوئی problem کوئی چیز جو سمجھ نہ آگے کیا entry بڑے موٹر وین چیک وین ڈیبیٹ بین کر بین کو آپ کر دیں کر کر موٹر کس amount سے اس سمجھ ہوگی ہر چیز post ہوگی کوئی چیز ایسی جو ہم نے post نہ کی ہو سمام چیز post کر دی اب کیا کر نا ہے اب ہر account کو جا کر ہم close کر نا ہے اور یہاں پر ہم کوشش کریں گے کیا بنائیں ہم اس کا ٹرائل بیلنس بنائیں کیونکہ اس نے کتیس کو یہاں پہ close ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا carry down اور carry down کیا آ جائے گا مرے پاس یہ side بڑی ہے تو اس کا total یہاں پہ بھی لگ اور yes اس کا total یہاں پہ جو side بڑی ہے اس کا total آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ carry down کیا آ جائے ہوتا ہے یہاں پہ جائیں گے ہم ٹرائیل بیلنس پہ نیچے جا کے یہ ہم بنا رہے ہیں ٹرائیل بیلنس اپنا ٹرائل بیلنس ہم میں کیا کریں گے یہاں پہ ہم جو ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ نیچے کیا لکھتے ہیں ایز ایز ٹرائیل بیلنس ایز ایز اکتیس مارچ دو ہزار تیرہ یہ آپ لکھ لکھ اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے ڈس کرپشن اب بھی آپ لوگوں آگے جا کر یہ آپ کو تمام چیز اگر آپ پتہ ہوں گی آپ لکھ گے پھر آپ کو فائدہ ہوگا آپ پیزنٹیشن کی نمبر بنانے کی بھی نمبر ملتی سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر کیا جائے گا capital کی نیچر کی ہمارے پاس credit کوئی problem اگلے ہم نے کیا close کرنا ہے bank تو دیکھیں کون سی سائٹ بڑی ہے debit کے credit total کر مجھے بتا دیں نیچے کیا لکھنا debit side بڑی لگ رہی ہے کیا آت total total 95 55 یہ یہاں پہ آپ نے لکھنا 95 55 اور carry down کدھر آئے گا 30 کو جو side week ہے اس side کے اوپر اس کا آج گا carry down کس amount سے یہ amounts 30 سے less کر لئے کیا آت carry down 3 nine three double کوئی problem اور اس کو جا کے کدھر پوش کریں گے trial میں trial میں جا کے کیا لکھو گئے یہاں پہ bank کیا رہا تھا 393 00 یہی آرہ تھا bank ڈابیٹی ہوگا نا ڈین ڈابیٹی کیا ڈابیٹی پرچی جس کا تو پرچی جس کا ڈابیٹ سائی ڈابیٹی بڑی ہے total کر کے بتا دیں کیا آتا ہے یہاں پہ total کیا آتا ہے نظر آرہے میں یہاں پہ total کیا آتا 3 6 00 اور یہی total یہاں پہ آئے گا 3 6 00 اور یہی آپ کے پاس 31 کو carry down آ جائے 3 6 00 اور اس کو آپ جا کے کہاں پہ 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 کر دیں گے ٹرائل میں پہ کر دیں گے یہ ہم چلے گئے ٹرائل میں یہاں پہ پاس کیا آئے گا پر چیز پر چیز کیا آئیں گے مرے پاس 36 00 اگلا ٹی کانڈ ہمارے پاس کیا ہے پر چیز کے بعد پی بل کا بتائیں جی کیا لکھنا یہاں پہ چیز ہمارے کیا ہے پی بل ہے ٹرائل میں جا کے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ جا کے ہم پی بل کی ہیڈنگ دیں گے اور پی بل کے نیچے ہم کیا لکھیں گے کے اچ اور کیا ماؤنٹ ہمارے پاس جین پی بل صاحب کی ٹو فائی کیا ماؤنٹ ہمارے پاس ہی ٹو فائی دی کوئی پراب نیکسٹ اگلے پی بل کیا ہمارے پاس اس کا کلوزنگ کریں کیا ڈاؤن کیا آتا ہے وہ کر بتائیں مجھ ادھر آجائے گا 27 ادھر بھی آجائے 27 35 کو آپ کے پاس یہاں پر آجائے گا 27 ٹھیک ہے میں اب اس کے جو ہے وہ نیچے نیچے ٹوٹل نہیں لکھ ٹوٹل آپ لکھ لکھ پی بل ہمارے پاس آجائیں گے پی بل نیچے آجائیں ہم جو ہے وہ اس پی بل کو یہاں پر منشن کر دیں گے پی بل کا نام کیا ہمارے پاس ہمارے پاس 27 ڈبل 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 نیکسٹ کون سے پی بل ہمارے پاس اس کو کلوز کرتے ہمارے پاس یہ پی بل کلوز ہو گئے یہ پی بل ہے اس کو کلوز کر کری ڈبل کس سیٹ پہ ڈبل سیٹ تاریخ کو کری ڈبل آ جائے گ اور کیا ماؤنٹ آگی کری ڈاؤن کی ٹی ٹھیک ہے اب اس کو جا کے ٹرائل میں پوسٹ کر دیں گے جنگ نگ ماؤنٹ کیا جنگ کی تیرا چار چار ڈبل نیکسٹ اور کون سے پی بل ہمارے پاس یہ کاؤنٹ تو بیسی زیروہ ہے نا اس کو دلکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس کا کریڈ ڈاؤن یہاں پہ گیا اور اگر زیروہ آ رہا ہے تو اس لئے یہ پیبل تو آنے کی ضرورت ہے اور کوئی پیبل رہتا ہو نہیں اور کوئی پیبل نہیں ہے سیل کا کاؤنٹ آ رہا ہے اس کے بعد مر پاس اس کو کلوز کریں سیل کی اکاؤنٹ کو کیا تھا مر پاس یہاں پہ 29 100 29100 29100 کیا آگیا مر پاس کریڈ ڈاؤن کس کا سیل کا تو پیبل کے بعد آپ یہاں پر کیا لکھتے ہو ریسیویبل وہ بھی ریسیویبل جتنے بھی ہوں گے وہ سارے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنے لکھ لیتے ہیں سیل سیل ہمارے پاس کریڈ سائٹ پر آئیں گی اور کس اماؤنٹس آئیں گی 29100 اگلا ٹی اکاؤنٹ کیا ہے اس کو کلوز کریں کیش کا کلوز کریں اس کو کریڈ ڈاؤن بتا دیں مارے پاس کیا آئے گا 4100 کریڈ ڈاؤن کہہ رہے جی 4100 کیش کا ایدھر آپ بتائیں کیا آ رہا ہے 8700 کہہ رہا سر آپ نے نائن کی پرچیز میس کرتی ہیں پرچیز میں جا کے دیکھیں یہ رہا پرچیز ہاں یہ کیش والی پرچیز ہم نے نہیں لکھی یہ والی تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ لکھ لیتے ہیں کیش میں آ کر یہاں پر ٹھیک ہے کریڈ ڈاؤن کیا آ رہا ہمارے پاس 4100 اس کو جا کر اب یہاں کیش پر لکھ لو ادھر سیل کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا کیش کیش ہمارے پاس کیا آئے گا 4100 ٹھیک ہے جو اور پرابلم 28 ڈاؤن 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 یہ 0 آ رہا ہے ٹھیک ہے 7400 ڈاؤن 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 یہاں پر ہمارے پاس پرچیز ڈاؤن کیا ہے ڈاؤن 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 اس کا یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو تھوڑا شورٹ کر لے یہاں پہ آپ اس کا سکرین شورٹ لے لے اس کو آپ کلکولیٹ کر لینا بعد میں ابھی آپ جو ہے پہلے کریٹ سائٹ کو سارے کو ٹوٹل کریں ڈیابیٹ کو ٹوٹل کر لے پہلے کیا آتا ہے آپ کے پاس 1,3,8,100 کریٹ کا ٹوٹل کر لے کریٹ کبھی آئے گا 1,3,8,100 یہ ہی آپ کے پاس کریٹ میں بھی آئے گا چلے جی آگے چلتے ہیں یہ آپ کی بک میں ایک ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر 44 اس میں آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ جنرل لیجر کے اندر ڈیابیٹ بیلنس اس کا کیا آگا ڈیابیٹ بیلنس تو ڈیابیٹ سائٹ پہ آپ کا کیا آتا ہے ڈیابیٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ہماری پرچیز آتی ہیں ڈیابیٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ہمارے ایکسپنسز آتے ہیں non current assets آتے ہیں debit side میں ہمارے پاس receivable ہمارے پاس جو ہے وہ آتے ہیں debit side پہ payable ہمارے کیا آتے ہیں credit side پہ cash at bank ہمارا debit side پر آتا ہے اور capital ہمارا پاس ہمارا کیا آتا ہے credit side تو purchases آئیں گے expense آئے گا non current asset آئے گا receivable آئے گا cash at bank آئے گا یہ total آئے گا تو یہ اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس answer آتا ہے ٹھیک ہے کوئی problem اچھا یہ جب یہ paper جو ہے mcqs base نہیں تھا جب پہلے یہ cap 1 کا paper تھا تو march 2016 کے اندر آپ کے پاس یہ question آیا تھا اس question کے اندر آپ نے کیا کرنا تھا purchase day book بنانے تھی above transaction سے اور آپ نے subsidiary and control account trade payable آپ نے بنانا تھا اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ آپ دیکھ لو solution بھی آپ کو مل جائے گا آپ website پہ جاؤ گے وہاں پر آپ کو اس کا solution دے دوں گا اس ویسے solution جو ہے وہ نیچے بھی یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ solve کر کے بتایا ہوا ہے subsidiary سے مطلب کیا ہے اس کے individual بھی بنیں گے اور control account یا control payable اور control receiver مطلب کیا ہے اس کا overall link کا ایک payable کا account جو کہ journal میں جاتا ہے وہ بھی بنے گا تو یہاں سے آپ purchase day book بنا لوگے یہ بن جائے گا آپ کے پاس purchase day book یہ آپ کا homework ہے اور یہاں سے آپ ان کا individual individual کا بنا لوگے account اور last ان کی جو ہے amount یہاں سے post کر کے آپ کے دلے جاؤ گے trade payable یہ ہمارے پاس کیا بنے گا trade payable account کوئی problem سمجھا گئے سمجھا گئے اس کو نہ آپ نے ایک دفعہ کرنے کرنا ہے یہ آپ لوگوں کا کیا ہے homework کرنے اس کو نوٹ کر لیں یہاں سے screen shot لے لیں picture لے لیں اس کا solution آپ کو website پہ مل جائے گا otherwise آپ مارچ 2016 question number 2 پہ بھی جا اس کا solution جو ہے لے سکتے ہو وہاں سے ٹھیک ہے اوکے جی انشاءاللہ کل کی revision class میں جو ہے وہ chapter 4 کو دیکھیں گے chapter 4 کو ہم کس طرح handle کر سکتے انشاءاللہ